بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آج ہم بنائیں گے زنگر فرائز جو بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور ریسپی تیار کرتے ہیں تو زنگر فرائز کے لئے میں نے تین میڈیم سائز آلو لیے تھے جنہیں میں چھیل کر اور کاٹ لیا ہے اور اس شیب میں کاٹا ہے فنگر کی شیب میں تو اس کو دھو کر میں نے خوشک کر لیا تھا تو اب اس کو سائٹ پر رکھیں گے اور اس کی کوٹنگ تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور فور ٹیبل سپون ہم نے اس میں کون فرائز شامل کرنا ہے اور باقی سکھے مسالے اٹ کریں گے اس میں ہم تو ون ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے اور ون ٹی سپون کھٹی لال مرچ لی ہے وہ شامل کر دیں گے اور ہم ٹیبل سپون میں نے چکن پورڈر اور ون ٹی سپون ہلدی لی ہے وہ شامل کریں گے اور ون ٹی سپون پسی لال مرچ اور ہم ٹیبل سپون نمک ہے وہ شامل کریں گے اور ان سب مسالوں کو مکس کریں گے اچھی طرح سے تاکہ سارے مسالے کوٹنگ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس کو مکس کر کر اور پھر ہم رکھ دیں گے تو یہ مکس ہو گئے ہیں اب ہم نے بابل دوسرا لے لیا ہے اور اس میں آلو ڈالیں گے اور دو ادھر اڈے لیا ہے میں نے وہ شامل کریں گے اس میں اور ون ٹیبل سپون لسن اور ادھرک کا پیسٹ لیا ہے آپ چاہئے تو پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں لسن اور ادھرک کا اور ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ انڈے اچھے سے مکس ہو جائے اس میں چمچ کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور بہت ہی مزیدار فرائز تیار ہوں گے تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے کوٹنگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں شامل کروں گی تو یہ مکس ہو گئے تو اب ہم اس میں کوٹنگ شامل کر لیں گے اور اس کو بھی چمچ کی مدد سے مکس کریں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا ہے تھا کہ آلو پہ اچھی سی کوٹنگ ہو جائے تو یہ دیکھیں اس کو ایسے مکس کرنا ہے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہ فرائز کوٹنگ کر لیا ہے میں نے اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لیے میں نے آئیل چولے پہ پہلے سے رکھ دیا تھا تو آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ایک ایک کر کے ہم فرائز اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے اور ساری فرائز ہم اسی طرح ایک کر کے ڈالتے رہیں گے تاکہ اس کی کوٹنگ بھی غراب نہ ہو اور اس سے گوٹی سی کوٹنگ رہے اور فلیم کو میڈیوم رفنا ہے ہائی فلیم پر ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے ورنہ اندر سے جو آلو ہیں وہ گلیں گے نہیں اور اوپر سے کرسپی نہیں ہوں گے تو میڈیوم فلیم پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو فرائز میں نے ڈال دی گے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے 3 سے 4 منٹ تقریبے اس کو فرائی کرنے میں لگیں گے اور بہت اچھے اور بہت کرسپی فرائی ہو گئے اور اس کو اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے کہ اس پہ اچھا سا گولڈن کلر آجائے یہ دیکھیں اس پہ ہلکا ہلکا کلر آنا شروع ہو چکا ہے اور مزید ابھی ہم اس کو اور فرائی کریں گے تاکہ اس پہ اور بھی اچھا کلر آجائے اور یہ فرائز کھانے کے بعد آپ کے ایف سی کے فرائز منگوانا چھوڑ دیں گے اور گھر پر ہی بنائیں گے لو بجٹ میں گھر میں بہت اچھے فرائز تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کم وقت میں تیار ہو جاتے ہیں 10 سے 15 ملٹ میں یہ ریسپی تیار ہو جائے گی آپ کی تو اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ٹرائے کرنے کے بعد فیڈبیک دیں کہ آپ کی ریسپی کیسی تیار ہوئی ہے فیڈبیک دیتے ہیں تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور جس بھی شہر سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس شہر کا نام لکھیں کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کس کس شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں اس پر کتنا اچھا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور جب دو منٹ ہوئے ہیں بھی مجھے اس کو فرائی کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ اور لگیں گے اور یہ بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی کرسپی فرائی ہو جائیں گے جب آپ کسی میمان کے سامنے رکھیں گے تو اس کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے گھر پر تیار کیا ہے بلکل اس کو لگے گا کہ کیا ایف سی کے فرائز آپ اس کے سامنے رکھ رہے ہیں تو یہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور باقی بھی فرائیز ہم اسی طرح فرائی کریں گے اور اس کو ریش آؤٹ کر کے اس کا فائنل لک آپ کو دکھائیں گے تو زنگر فرائیز ہمارے تیار ہو گئے ہیں جو بہت ہی کرسپی بنے ہیں اور بلکل کیا ایف سی جیسا ٹیسٹ ہے اس کا میں نے خود ٹرائی کر کر دیکھا ہے بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور میں نے اس کو کیچپ کے ساتھ ڈش آؤٹ کیا ہے امید ہے آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہوں گی تو ان کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی